اسی موضوع کے ذریعے میں ایک موضوع ڈسکس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رکھوں نے غضب نہ کیا اور اسی واقعے کے آس پاس کیونکہ اس کے دن الگ الگ بیان ہوئے ہیں آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسیان کے نسبتی گئی اور اس جالی داستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک بچہ سا ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ اصل راقے کو چھپانے کے لیے جس طرح سے مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس پر اس پر ڈالتے ہیں اور جب وہ اس پر اس پر ڈالتے ہیں تو وہ بات سچ نہیں ہوتی ان کے بیان کے ذریعے سے ہم سچائی تک پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی اصل معاملہ یہ ہے کہ ان اقوال یا روایات کو ہم نہیں مانیں گے صحیح کہ اینل یہی ہوا بلکہ ان موضوعات کے ذریعے سے ہم یہ جانیں گے کہ کوئی شخص یا کوئی فرد اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا مرد ہو کچھ یا عورتیں ہو یا مرد اور عورت مشترک ہو کہ جو آپ کو روایت سے پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا اور کرنے کے بعد اپنا جرم چھپانے کے لیے کیونکہ کچھ لوگوں کو پتا بھی چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں کچھ داخل کیا گیا تو انہوں نے پھر الگرک داستانیں بنائی گئیں جن میں ایک داستان یہ تھی کہ نہیں وہ دوا تو سب ہم نے بھی پی تھی یہ جو کہا جا رہا ہے ہم نے بھی پی تھی اور ہمیں بھی پلائی گئی تھی تو وہ مراد یہ ہے کہ وہ دوا خطرناک نہیں تھی کیونکہ ہم نے بھی پی اب یہاں پر ڈسکس کیا جائے گا واقعا پی یا نہیں پی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے کہ وہ ایک تو واضح منع فرما رہے ہیں کہ میں کوئی دوا نہیں پھیوں گا اور پھر فرما رہے ہیں کہ سب کے محومت ڈالی جائے تو آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پری پلان ایک ہزیان والی کیفیت میں ظاہر کیا گیا ہے کتب اہل سنت میں جبکہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں ہر آیت بار سے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جن نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے ففٹی سیون اور حدیث نمبر ہے فور فور فائیو ایٹ حضرت کے مرض میں ہم آپ کے موں میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے منع کیا ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات جو ناگاباری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ جان کا بچانا واجب ہے اور وہ ماذا اللہ ماذا اللہ بچوں کی طرح سے منع کر رہے تھے اب یہاں پر جان میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی ان کی مخالفت ہو رہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر زبردستی دوا موں میں ڈالی جا رہی ہے یا بلفاظ دیگر زہر ڈالا جا رہا ہے زبردستی اور جب وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دے دو کلم و دوات اور وہاں نہیں دیا جا رہا یہاں پر سب جمع ہیں اس مخالفت کو کرنے کے لیے اور وہاں پر سب جمع ہو گئے اس مخالفت کو کرنے کے لیے کہ ہم قلم و دوات نہیں دینے دیں گے انشاءاللہ وہ بھی بعد میں بیان ہوگا کیونکہ اس کا تعلق بھی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے اس لئے ہم نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے مومن میرے سامنے دوات ڈالی جائے صرف عباس رضی اللہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے تو یہاں پر یہ روایت نقل ہوئی ہے غزبات کے بیان میں اب کیوں غزبات کے بیان میں ہوئی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سب کے سب نکل جاؤ مدینہ سے جناب عسامہ بن زید کی قیادت میں جنگ لئے تو یہاں پتا چلا کہ یہ واقعہ کسی عام دنی نہیں ہوا اس وجہ سے صاحب صحیح بخاری نے اسے غزبات بھی بیان کیا ہے اب آپ کے سامنے ہیں جل نمبر سات اور پھر یہی روایت بیان ہوئی عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے کہا ہم نے آہزت کے مرض وفات میں دوہ آپ کے موں میں ڈالی تو آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ دوہ موں میں نہ ڈالو ہم نے خیال کیا کہ مریض کو دوہ سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آہزت منع فرما رہے ہیں پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیوں میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوہ میرے موں میں نہ ڈالو تو ہم نے عرض کیا یہ شاید آپ نے مریض کی دوہ سے طبی نفرت کی وجہ سے فرمایا ہوگا اس پر آہزت نے فرمایا اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں ان سب کے موں میں دوہ ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا البتہ حضرت عباس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ میرے موں میں دوہ ڈالتے بات موجود نہ تھے بعد میں آگئے تو یہ جل نمبر سات اور صفحہ نمبر نائنٹی فور میں ہے اور حدیث نمبر ہے فائیو سیبن ون ٹو یہاں پر اسے باب لدود میں نقل کیا ہے یعنی موں میں دوہ ڈالنے کے باب میں تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ غزوات کے باب میں کیونکہ یہ غزو عسامہ بن زید کے ایام میں باقیہ پیش آیا دوبارہ انہوں نے اس کو نقل کیا باب لدود میں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی اب ہے جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ اور اس کی جو حدیث ہے وہ ہے ٹو ایٹ ایٹ سکس اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر کس باب میں اس کو نقل کیا ہے باب مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا اب یہاں بے بات سمجھ لیں کہ خود صاحب کتاب بخاری اس کو اس روایت سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس کو قصاص ملا رہے ہیں یعنی سمپل اس کو دبا کا موضوع نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو جان جانی کا موضوع سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد جن نمبر آٹھ ہی میں دیت کے بیان میں اس کو نقل کر رہے ہیں اور انوان ہے اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا یا قصاص لیا جائے گا تو یہاں پر بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو صاحب صحیح بخاری بھی اس کو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں لے رہے ہیں اور وہ بھی اس عنوان سے کہ اگر کئی لوگ مل کے قتل کریں اب آپ کے سامنے اسی روایت کو بہت واضح آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ بات بھی کلیر ہو جائے کہ دیت کے باب میں اور اصل موضوع کیا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کریں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا اصل موضوع یہ ہے تو یہاں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اس دوا دینے کے معاملے کو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سمجھ رہے ہیں ان کے فہم کی جب اتنی بات کی جاتی ہے تو یہاں بھی سمجھنا ہوگا کہ چار جگہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ جن میں سے پہلے بارہ موضوع مورد اور جگہ کے غزبات میں جنگ کیا اور دوسرا یہ بارہ دونوں اہم ہیں اور ان دونوں چیزوں سے واقعی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کے تحت زہر دیا گیا اور اس سے بھی ان کا فہم پتہ چلتا ہے کئی لوگوں نے ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ورنہ سمجھ میں نہیں آتا تو ان کا بھی فہم یہ ہے کہ یہ دوا نہیں تھی دوا کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے باپ بنایا اگر کیا آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا یہاں پر تو باپ بنانا چاہیے تھا کہ اگر کیا آدمی ایک شخص کو ملکے دوا پلائیں یہ ہانا چاہیے تھا باپ اب آپ کے سامنے ہیں صحیح مسلم جن نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے تھری سکسٹی تھری اور حدیث نمبر ہے فائیف سیون سکس ون امو المومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوا ڈالی آپ کی بیماری میں آپ نے اشارے سے فرمایا میرے موں میں دوا مت ڈالو ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب ہم لوگ یہاں پر آگے لئے ڈسکشن آئے گا ہم لوگ کون تھے ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ آپ بیماری کی وجہ سے دوا سے نفرت کرتے ہیں تو اس عمل پر تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں یعنی آپ کی بات ماننا ضروری نہیں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تم سب کے موں میں دوا ڈالی جاوے صدا عباس کے کہ وہ یہاں موجود نہ تھے یہ سزا دی آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا حکم نہ مانا اب اگر اس کو برادران اہل سنت دوا کے علمائن سے لے رہے ہیں تو وہ اور برا خزائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر بھی دوا ڈالی گئی اور اس کے بعد بھی ان لوگوں پر اعتماد نہیں تھا خصوصا حضرت عائشہ پہ تو کہا کہ سب کے موں میں دوا ڈالی جائے یعنی آپ ان لوگوں پر شک کر رہے تھے اور ان لوگوں سے کہا تھا میرے موں میں کوئی چیز داخل نہ کرنا اور جب داخل کی تو واضح یہ فرما رہے ہیں یہ سزا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا حکم نہ مانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ان پر شک کر رہے تھے اب یہ جملہ ہے کہ ان کو دوا پلائی اصل میں ایسا ہوا نہیں یہ مجرم اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوا تو ہم نے بھی بھی تھی تو جیسے پہلے آس کو کر چکے کہ اس روایت کو اس صورت میں نہیں لینا ہے اس روایت کو لینا ہے کہ جرائم کرنے والے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف باتیں کرتے ہیں اور یہاں سے پکڑا جاتا ہے مجرم یہی بارہ موضوع تاریخ ابن کسیر میں جن نمبر پانچ میں اور یہاں ہم بتاتے چلیں کہ اینم یہی روایت ہے کہ جو اس تاریخ ابن کسیر میں بھی نقل ہوئی میں ہم نے ہیڈنگ لگا دی ہے تو آپ اشارہ کرنے لگے مجھے دوا نہ دو اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے فرمایا گھر کے تمام آدمیوں کو سوائے حضرت عباس کے دوا دی جائے یہ پوری حدیث ہے خاص چیزیں ہم نے اس میں خالی ہائلائٹ کر دی ہیں اب ہے آپ کے سامنے اردو کنزل امال یہ جو امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو نقل کیا غزبات میں تو اس کی وجہ کیا ہے تو کنزل امال آپ کے سامنے ہے کنزل امال میں جل نمبر پانچ اور حصہ نمبر نو اور دس اردو ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے 30265 اس کا نمبر ہے اور یہاں پر یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے سریعہ اسامہ رضی اللہ عنہوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مدینے سے بھیجا باہر کی جانب اور تاقید کی کہ سب یہاں سے نکلیں اور ساتھ ہی لانت بھی بھیجی اب یہاں پر جو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے رسول اللہ کے بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی یہ لوگ نکلے ہیں تو بیمار ہونے کی خبر پہنچی ہے اب جو دوسری چیز ان میں ہائلائٹ کی ہے اس کو آپ لوگ پاس کر کے خود تفصین سے پڑھیں کہ بعد میں رسول اللہ کہاں گئے اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوں کی گھر میں تشریف لے گئے اب یہ کہا جاتا ہے کہ آخر ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں چھے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اخبال بدلے جا رہے ہیں کہ کس کے گھر میں تھے تو پھر آواز کریں کس کے گھر میں تھے کس کے مشورے سے دوا پلائی کن کے اوپر لوگوں نے شک کیا کن کے نام لوگوں نے لیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ لوگوں کے نام لیے جس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو پھسانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر ہائلائٹ کیا ہم نے کچھ لوگ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی انہوں کی امارت پر ان کے لڑکے ہونے کی وجہ سے تانہ کرنے لگے رسول اللہ کو جب خبر پہنچی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا تم میں سے کچھ لوگ عسامہ کی امارت پر تانہ دیتے ہو جبکہ لوگ قبل ازی ان کے والد زید کی امارت پر بھی تانہ دے چکے ہیں تو پتہ چلا کہ آخر وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی ان کے حکم کی مخالفت کی جا رہی تھی اب آپ کے سامنے اسی کا ہے کہ آپ نے اپنے دستے اقدس پر پرچم کو گراہیں لگائیں بلکل آپ صحیح سالم تھے آپ نے گراہیں لگائیں پس یہ زہر کا باقیہ جو ہے ان ایام میں ہوا اب اس پہ لوگوں نے مخالفت کی کہ جناب عسامہ کو کیوں بنا دیا ہے فوج کا کمانڈر اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہی افراد جو سلح حدیبیہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے کافی تعداد میں اصاب تھے اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب و دوات مانگا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اینن یہی توہین اس وقت بھی ہوئی کہ کچھ لوگ تھے جو حضرت عسامہ کی قیادت کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے معاملہ حضرت عسامہ کا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی جبکہ مہاجرین اب یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ زیادہ پرابلم کلیٹ کر رہے تھے اور انہی میں جو آگے آگے تھے عباس ابن عبر ربیہ تھے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے سن کر پرزور تردید کی اور رسول اللہ کے پاس آ کر شکایت کی اس پر رسول اللہ کے ساتھ غصہ آیا آپ بیماری کی حالت میں ہی گھر سے باہر تشریف لائے آپ کے سر مبارک پر پٹی بندی ہوئی تھی اور اوپر چادر اڑے ہوئی تھی پھر مبار پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی پھر فرمایا اما بعد اے لوگوں کچھ یہ میں گئی ہیں سن رہا ہوں جو اسامہ کو امیر مقرر کرنے پر کی جا رہی ہیں اگر تم نے اسامہ کو امیر مقرر کرنے پر تانے دیئے ہیں تو قبل از ہی تم لوگ ان کے باپ کو امیر مقرر کرنے پر بھی تانے دے چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ٹوکا کہ تم لوگ پہلے بھی میری مخالفت کر چکے ہو البتہ ہی مخالفتیں ہوتی رہتی تھی یہ جو ایک سینیریو بنا دیا گیا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام اصحاب بہت ہی موتی و فرما بردار ہو گئے تو ایسا نہیں ہے یہ ہی ہم کہتے ہیں کہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی و فرما بردار تھے ان کی زندگی میں بھی اور اس وقت بھی ان کی زندگی میں مخالف تھے اور بعض ان کے بعد ہی نتیو فرما بردار تھے کہ ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ علی لائن نے ہائلائٹ کر دی اسی دن لوگوں نے آپ کو لدود ایک دواء پلایا تھا اسی دن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضبناک کیا اور اسی دن نے پیڑائی گئی دواء اور اس کے بعد آپ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ سر پر پٹی باننا پڑی تو یہاں سے واضح ہوا کہ امام بخاری نے اسے باب غزوہ میں کیوں داخل کیا ہے